تمام دکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید پیاری دوستوں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص وظائف بھی شیئر کروں گا جو کہ آپ سب کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی آپ کو یہ میری بات غنی کر دے گی مالدار کر دے گی اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اس طرح مہربان ہوگا کہ آپ کے گھر سے گریبی ختم ہو جائے گی تنگ دستی ختم ہو جائے گی محتاجی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی اور رزق آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسے گا دولت آپ کے گھر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی آپ دولت مند ہوں گے امیر ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں آپ کو جو بات بتاؤں گا جو وظیفہ بتاؤں گا آپ کو صرف اس پر عمل کرنا ہے یہ بہت ہی آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں آپ کو صرف ان باتوں پر عمل کرنا ہے پھر دیکھیں آپ مالدار بھی ہوں گے اور آپ کے پاس دولت اور رزق کشادہ ہوگی دھیر سارے پیسے ہوں گے انشاءاللہ رزق میں بھی فاروانی ہوگی دولت میں بھی فاروانی ہوگی انشاءاللہ کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ہی آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا ہے یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ اس فکر کو کریں یہ فکر کریں کہ میں اللہ عنز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے راضی کروں گا میں اپنے پیارے رب کو کیسے راضی کروں گا میں اپنے پیارے نبی کو کیسے راضی کروں گا یا میں کیسے راضی کروں گا آپ تصور کریں فکر کریں یہ یہ تصور کرنے سے اللہ عرش سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کو حکم دیتا ہے جا کر اسے حکم دیتا ہے جا کر اس شخص کے ماتے پر غنی لکھ دے اس بندے نے اٹھتے ہی مجھے یاد کیا ہے اس نے مجھے اور میرے محبوب کو راضی کیا ہے میرے محبوب کو راضی کرنا میرے نبی کو راضی کرنا مجھے راضی کرنا ہے اس کے ماتے پہ جا کے غنی لکھ دے نورانی ہر غروف سے فرشتہ اللہ کے حکم سے اگر لکھے جس کے ماتے پہ ہر روز غنی 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 تو خود ہی سوچیں کہ وہ پیشانی کتنی مبارک ہوگی اور انشاءاللہ وہ بندہ غنی ہو کر ہی رہے گا وہ خوشحال ہی رہے گا وہ خوشحال ہو کر رہے گا جس کو اللہ غنی کر دے اس کو دنیا کی کوئی طاقت غریب نہیں کر سکتی اس کے گھر میں مفلسی نہیں آ سکتی غریبی غربت اس کے گھر میں نہیں آ سکتی جس کے ماتے پر اللہ غنی لکھے وہ انسان کبھی غریب نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ جس کے ماتھے پر آغانی لکھا گیا اس کی نسلے بھی کبھی غریب نہیں ہوں گی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی گربت کبھی ان کے گھر نہیں آئے گی اور جو لوگ کرزوں میں مبتلا ہے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی ذریعہ نہیں ان کا کرز ادا کرنے کا تو انشاءاللہ ان کے کرزیں بھی اتر جائیں گے اللہ کی رحمت ان پر برسنا شروع ہوگی ان کے کرزیں بھی ادا ہو جائیں گے مال و دولت وزی ہوگا کشادہ ہوگا لوگ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے کون شخص ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے کوئی شخص اس کی مدد نہیں کر رہا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے مدد خدا ہے اس کے ساتھ جس انسان کے ساتھ مدد خدا ہو اس انسان کو کوئی بھی ذلیل و خار نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کا رزق یا دولت نہیں چھین سکتا جس کے ساتھ خدا کی مدد ہو جس کی مدد خدا کرے اس کو کوئی بھی انسان دلیل و خار نہیں کر سکتا اس عمل کو کرنے والا انشاءاللہ خود بھی امیر ہوگا اور اس کی نسلے بھی امیر اور مالدار ہوں گی انشاءاللہ تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو صبح اٹھنا ہے تو اٹھتے ہی آپ کو اپنے ذہن میں اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ میں یہی بات لانی ہے کہ میں نے آج اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رازی کرنا ہے آپ کو اس فکر کے ساتھ بستر سے اٹھنا ہے کہ مجھے اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنا ہے مجھے رب رسول کو رازی کرنا ہے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں دل میں بٹھا لیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح نوازتا ہے کس طرح عطا کرتا ہے آپ صبح اٹھا کریں تو یہ تصور اپنے ذہن میں رکھا کریں نمازیں ادا کیا کریں اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس حالت میں آپ ہوتے ہیں آپ کو اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ذکر و اذکار کرنا ہے تو پھر دیکھیں اللہ کو کیسے عطا کرتا ہے اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ مجھے اللہ اور اس کے پیارے رسول کو رازی کرنا ہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے مجھے اپنے رب رسول کو رازی کرنا ہے میں رب رسول کو ناراض نہیں کر سکتا میں اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا میرے نبی پر میرے ماں باپ جان مال بیوی اولاد بہن بھائی سب قربان مجھے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اپنے پیارے اللہ کو راضی کرنا ہے اگر اس فکر کے ساتھ آپ اٹھیں گے آپ کی یہ فکر ہوگی تو بس یہی سوچ آپ کو اپنے دل میں رکھنی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے اور میں کیسے راضی کروں گا اس فکر کے ساتھ آپ کو اٹھنا ہے یاد رہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ پنجگانہ نماز ادا کریں گے اچھے کام کریں گے اچھے کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کام شروع کریں گے تو پھر دیکھیں اس کام میں برکت کیسے ہوتی ہے اور جس بندی کو صبح اٹھتے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی نہیں لینا اور اس سوچ میں پڑ جانا ہے کہ آج دنیا میں مال کیسے کماؤں گا آج کے دن جائے داد چیزیں اقتدار تجارت میں کیسے کروں گا تو اللہ پھر آرش سے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا اور اس شخص کے ماتے پر غربت تنگ دستی مفلسی لکھ دے پھر اللہ جس کے لیے مفلسی لکھ دے وہ خوشحال کیسے رہ سکتا ہے اللہ اکبر وہ انسان کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا جس کے ماتے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غربت تنگ دستی محتاجی لکھ دی جائے وہ انسان کبھی بھی امیر اور خوشحال نہیں ہو سکتا اور جس سخص کے پیشانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی لکھ دیا جائے تو وہ شخص امیر ہو کر رہے گا دنیا کی کوئی بھی طاقت بھی اس کے کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ وہ مالدار ہوگا تو آپ کو میری صرف اس بات پر عمل کر کے دیکھیں ان باتوں پر عمل کریں مجھے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہیں گناہوں سے بچنا ہے تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے گنی کرتا ہے تو پہلا کام یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا دوسرا کام جو ہے آپ کو وظیفہ کرنا ہے میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا ہے اور وظیفے میں کیا پڑھنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان کو یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں آل پر پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جزاک اللہ میرے پیارے دوستوں وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں آپ کو روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ نماز کے بعد اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ دن یا رات میں کسی بھی ٹائم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو روزانہ تین سو تیرہ بار اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ کون سے نام ہمیں پڑھنے ہیں یہ بڑی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا غنیو یا اللہ یا غنیو ایک اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے آپ کو ان دونوں ناموں کو پڑھ کر ایک تصور کرنا یعنی دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تب ایک ہوگا یعنی یا اللہ یا غنیو یہ دو بار نہیں ہوئے بلکہ ایک بار ہوئے یا اللہ یا غنیو ایک بار یا اللہ یا غنیو دو بار ایسے نہ کریں یا اللہ ایک بار دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک بار ہوگا دیکھیں یا اللہ یا غنی جو ایک بار یا اللہ یا غنی جو دو بار یا اللہ یا غنی جو یہ ہوگی تین بار ایسے سے آپ کو پورے تین سو تیرہ بار یعنی کہ 313 ٹائمز 313 ٹائمز آپ کو اس کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے پیاری دوستوں اسی طرح سے روزانہ تین سو تیرہ بار یعنی کہ 313 ٹائمز آپ کو ورد کرنا ہے اللہ تعالی کے ناموں کو پڑھنا ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی پڑھنا آپ کو پوچھے آپ کو کیسے کرنا آپ کو سب سے پہلے تین بار یا گیارہ بار درود شریف پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے پیاری دوستوں شروع میں سب سے پہلے تین بار یا گیارہ بار درود پاک پڑھیں پھر میرے پیاری دوستوں 313 بار آپ اللہ تعالی کے ناموں کو پڑھیں جیسے آپ نے بتایا یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا چار بار ایسے سے آپ پورے 313 بار پڑھیں اور میرے پیاری دوستوں آخر میں بھی آپ تین بار یا گیارہ بار درود شریف پڑھ لیں جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھی تھی یا پڑھی ہو اتنی بار آپ آخر میں بھی پڑھ لیں اور پیاری دوستوں بیچ میں 313 بار اللہ تعالی کے ناموں کا ورد کریں پیاری دوستوں درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یا جو آپ کا دل چاہے جو آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے نماز میں پڑھتے ہیں یا آپ آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا پھر آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا جو درود شریف آپ چاہے پڑھ لیں نہیں یاد ہو تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پیاری دوستو یہ عمل پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالی سے خصوصی دعا مانگنی ہے ایک بار اور دھورا دیتے ہیں اللہ تعالی کے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھ کے آپ کو ایک تصور کرنا ہے یعنی آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا عنی تو یہ ایک بار ہوگا یا اللہ یا عنی یہ دو بار ہوا میرے پیاری دوستوں اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ ان دونوں ناموں کو پڑھ کے اول و آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالی سے رو رو کر دعا مانگنا ہے دعا میں بھی شروع میں اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں درود شریف آپ ایک بار صرف پڑھیں تو کافی ہے میرے پیاری دوستوں آپ کو گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے مولا میں نے تیری رضا کے لیے مولا میں نے خالص تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے مال کر دے مجھے امیر کر دے مجھے دولت مند کر دے غریبی تنگ دستی مفلسی محتاجی مجھ سے دور ہو جائے مولا تعالی مجھے تیرے سی وقت کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا مجھے ہمیشہ اپنے خزانے سے عطا کرنا مولا کبھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے سوائے تیرے اگر آپ کرزے میں مبتلا ہیں تو اپنے کرزے کے لیے دعا کریں مولا مجھ پر جتنے بھی کرزے ہیں اپنے رحمت سے میرے وہ کرزے بھی ختم کر دے اور مجھے اتنا رزق اتنی دولت عطا کر مولا کہ میں تیرے غریب بندوں کی مدد کروں غریب لوگوں کی مدد کروں اور تیری خوشنودی حاصل کر سکوں پیاری دوستوں یاد رہے جس انسان نے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کر لی اللہ پاک کی رزا حاصل کر لی تو اس انسان کو اللہ اس طرح سے نوازے گا کہ وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اتنا مال و دولت رزق مجھے سے مجھے مل کہاں سے رہا ہے پیاری دوستوں آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے دو ناموں کا آپ کو وظیفہ بتایا ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے ان دونوں ناموں کو آپ کو پڑھنا ہے اور وظیفہ کرنے سے پہلے جب آپ کو صبح اٹھنا ہے تو آپ کو اٹھتے ہی یہ اپنے مائنڈ میں سوچ لینا ہے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینا ہے دلو دماغ میں یہ بات بٹھا لینا ہے یہ سوچنا ہے کہ مجھے آج اللہ اور اس کے پیارے رسول کو رازی کرنا ہے مجھے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنی ہے مجھے آج جو بھی عطا کرے گا وہ میرا اللہ عطا کرے گا جو بھی کچھ میرے مقدر میں لکھا ہوگا وہ آج مجھے مل کر رہے گا یہ نہیں سوچنا ہے کہ آج میں پیسے کہاں سے لاؤں گا آج میں رزق کہاں سے لاؤں گا آج مجھے کون دے گا آج مجھے کون کام پر رکھے گا ایسی فکروں سے آپ کو بے فکر رہنا ہے آپ کو فکر آخرت میں رہنا ہے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی رزا کی فکر کرنی ہے آپ کو قوم کے فکر کرنی ہے اچھے نیتیں رکھیں اچھی سوچ رکھیں اچھے خیالات رکھیں اگر یہ باتیں آپ اپنے دل و دماغوں میں رکھیں گے یعنی یہ بری باتیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجے گا اور کہے گا حکم دے گا کہ جاؤ اس کے ماتھے پر غربت لکھ کے آؤ کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں اچھی جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اسی ضرور عطا فرماتا ہے پیاری دوستو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیت عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یہ حضور پاک کا فرمان ہے یہ حدیث پاک ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ مجھے ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے اور جو میرے تقدیل میں ہوگا وہ میرا اللہ دے گا میرا رب ضرور دے گا اور آپ اس سوچ میں رہیں گے کہ میں مالو دلت اکھٹا سے کہاں سے کھاؤں گا آپ کے بس کی تھوڑی ہے آپ کھا لیں گے اپنے کھوچ کر آپ کا رب کھلاتا ہے تو آپ کھاتے ہیں ہمارا رب ہمیں کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں سب ہمارے رب کا احسان ہے وہ بڑا کریم ہے بڑا مہربان ہے تو اس کی رضا کے فکر کریں اس فکر میں رہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے ان برے خیالات اور بری نیت اسے آپ کو بچنا ہے ورنہ یہ آپ کی زندگی خراب کر دے گی آپ کے گھر میں غریبی مفلسی پریشانیاں ہی پریشانیاں آئیں گی اور ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہمیں اللہ نے اپنے عبادت کرنے کے لئے بنایا ہے نا کہ دنیا کی مال جمع کرنے کے لئے اکھٹا کرنے کے لئے اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے ہمارے روزی رزق قمیل معمل میں صحت میں برکتی عطا فرمائے اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں عامل لکھیں اذا آپ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ